پولیس کو کہتا کہ فوج کے خلاف پروٹیسٹ کرو وہ فوج پولیس چھے چھے دن پروٹیسٹ کرتی ہے ملکی مروت کی اگلے دن پروٹیسٹ نہیں ہوا پھر ابھی ڈیل ہوئی ہے کہ جنی فوج اس علاقے سے نکل جائے گی اس طرح تو ملک کے ساتھ کیا جا رہا ہے ڈیپلومیٹس کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کس صوبے میں جا رہے ہیں اور جو بھیجنے والے تھے ان کو بھی زیادہ بات ہے فورن آفیس نے بھیجا ہے یہ ڈیپلومیٹس نو سے ہی لیتے ہیں حکومت سے نو بجیکشن سیٹیفکٹ لیتے ہیں اور وہ یہ ٹرابل کرتے ہیں ان کے ساتھ دور دور جاتے ہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے میں تو حیران پرچان ہوں کہ یہ کس طرح وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے وزیرا اللہ لڑنا نہیں چاہتا پاکستان کے حالات ایسے کیوں بنی ہوئے ہیں کیونکہ پاکستان ہے کہ جو آتنکباد کا ساتھ نہیں چھوڑ رہا ہے اور اس کا چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا اور مقابلہ بھارت سے کرنے کی کوشش کرتا ہے حالانکہ اب جو USA میں موڈی جی کا واہ واہ چل رہی ہے اور سبھی جگہ پوچھ ہو رہی ہے اتنی موڈی جی کی وہیں پر پاکستان کے پی ایم بی وہاں پر USA گئے ہوئے ہیں لیکن وہاں پر ان کی کوئی پوچھتاس نہیں ہو رہی اسی لیے انہوں نے یہ جتانے کے لیے کہ ہم بھی USA میں پاکستان کے اندر گیارہ ایمبیسٹرز کو ایک جگہ بلا کر اور وہاں پر بم وشپورٹ کر دیا گیا اور یہ احساس دلائے گیا کہ ہم بھی اس دنیا کے اندر ہیں اور یہ کوئی بڑی باپ نہیں ہے پاکستان کے اندر اکثر یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے چلیے دوستو نیوز بڑی جبردست ہے آپ انتہ کمار ساتھ جوڑی رہیے ہم اپنی کہانی سنا ہی نہیں سکتے ہم اپنی کہانی سنا ہی نہیں سکتے ہماری کہانی کے اندر جھول ہے ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے میں تو اس چیز میں آپ امیجن اس چیز سے کر سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کہتا ہے جی کہ ہم ہم دہشت گدی کی جانگ لڑ رہے ہیں ہم نے بڑی جانے دیں ہیں نقصان کر رہا ہے سارا کچھ کر رہا ہے دنیا کو ہم نے کیا سٹوری سنانی ہے مجھے ایک بات بتا دو بس دنیا کو ہم نے کیا سٹوری سنانی ہے اور ادھر یہ تو چیزیں ہیں ہی ہیں نا ادھر شباشری صاحب ہمارے جو وزیر اعظم نیو یارک پہنچے ہیں ان کو ان کے خلاف جلسے نہیں کر رہے ہیں یہاں پھر نیو یارک کے اندر نیو یارک کے اندر ان کے خلاف جلسے نہیں کر رہے ہیں جبکہ بھارت کے وزیر اعظم کے لیے community event ہو رہے ہیں آؤ ادھر ان کے لیے community event ہو رہے ہیں بڑی تداد میں ہزاروں کی تداد میں انڈینز نکلے ہیں اور مجھے یہاں پتا ہے i have met few انڈینز here جو کہ those who are americans ہاری بات ہے american indians ہیں indian americans ہیں وہ they're all ready and set to go and see the to be the prime minister modi ٹھیک ہے جی آج دنیا میں کوئی کہہ رہا ہے جی international peace day ہے پاکستان کے اندر it's like it's getting really 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 difficult thing مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری کیا situation develop ہوگی یہ ہم کدھر جائیں گے ٹھیک ہے جی ہم کدھر جائیں گے اور ہم کس طرف جائیں گے لیکن ایک چیز تو مجھے بڑی جو ہے نا وہ clear ہے اور اس کی بڑی طریقے سے مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ ہم we are not on one page ہم ایک page پہ نہیں ہیں ٹھیک ہے then we have to run the country ساڑھا page ہی پاتے ہیں so ہماری جسے کہیں گے نا کہ یہ ایک ایسی situation میں آ گئے ہم ٹھیک ہے afghan taliban ہیں تو وہ ہم سے نراز ہیں وہ ہمارے national anthem پہ نہیں ڈھتے ٹی ٹی پی والے نے ہو جو اندر یہ وہی پچاس آر بند ہے جو عمران خان صاحب نے بلایا ہوا ہے پاکستان انہا کہ سڑھے اپنے پہن پڑا نہیں آ رہے سڑھے اپنے پہن پڑا نہیں آ جو تو اٹھا اپنا ملک کے آج ہو جب کوئی گال نہیں خیار رہی تو رو پھرو تو رو یاشنہ کرو یہ وہ ٹی ٹی بی کے دہشتگرد ہیں جن کو عمران خان لے کے آیا تھا اور اب اس کا وزیر اللہ کہتا ہے اب اس کا وزیر اللہ کیا کہتا ہے اس کا وزیر اللہ کہتا ہے پولیس کو کہ تم فوج کے خلاف پروٹیسٹ کرو ملک کے اندر پولیس کو کہتا ہے کہ فوج کے خلاف پروٹیسٹ کرو وہ فوج پولیس چھے چھے دن پروٹیسٹ کرتی ہے ملکی مروت کے اگلے دن پروٹیسٹ نہیں ہوا پھر ابھی ڈیل ہوئی ہے کہ فوج اس علاقے سے نکل جائے گی اس طرح تو ملک کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو ڈیپلومیٹس کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کس صوبے میں جا رہے ہیں اور جو بھیجنے والے تھے ان کو بھی ظاہری بات ہے فورن آفس نے بھیج ہے یہ ڈیپلومیٹس نو سی لیتے ہیں حکومت سے نو بجیکشن سیٹیفکٹ لیتے ہیں اور وہ یہ ٹرابل کرتے ہیں ان کے ساتھ دور دور جاتے ہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک میں تو حیران پرشان ہوں کہ یہ کس طرح وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے وزیر اعلیٰ لڑنا نہیں چاہتا وہاں کی حکومت لڑنا نہیں چاہتی دہشت گردوں سے مافیاں مانگ رہی ہے حکومت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم لڑنا چاہتے ہیں ہماری مدد کریں وزیر اعلیٰ نیو یورک ہے اس کے خلاف عوام پروٹیسٹ نہ کہا دی اب عمران ہاں نے ایک نیا راستہ دکھا دی اپنے پاکستانیوں کو کہ جب بھی وہ حکومتی گروپ امریکہ ہے اس کے خلاف پروٹیسٹ نکالے سمپل سی بات وہ حکومتی گروپ جو امریکہ ہے اس کے خلاف پروٹیسٹ نکالے سمپل سی بات اب وہ سارے کے سارے پروٹیسٹ کرتے ہیں پاکستانی وزیر اعلیٰ جرد نہیں کر سکتا کمیونٹی ایونٹ کرنے کا امریکہ کے اندر جرد کیسے کریں بچارہ تب مومنٹ آپ جرد کریں گے آپ کے لئے مسئلہ پیدا ہو جائے گا ٹھیک ہے سو یہ ہیں وہ پرابلمز یہ ہیں وہ چیزیں یہ ہیں وہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ this is all what we have to see تو ہم نے کس طرف جانا ہے ہمیں یہ چیز کو اس سارے کے سارے سیچویشن کو سمجھ لینا چاہیے we have to understand this very very carefully اور اگر ہم اسی طرح اسی طرح چلتے رہے ٹھیک ہے جیسے ہم چل رہے ہیں اللہ کے مقام سے اس ہی نہیں کدھرے بھی پہنچ پا ہوں ہم نہیں کہیں بھی پہنچ پائیں گے میں آپ کو بڑے طریقے سے بتا رہا ہوں بہت طریقے سے بتا رہا ہوں کہ پاکستانی کہیں بھی نہیں پہنچ سکتے دنیا میں جس انداز سے ہم چل رہے ہیں اگر ہم نے جسے وہ کہتے ہیں نا جو ٹی ٹی پی کو اسی طرح چھوڑا جس طرح چھوڑا ہوا ہے ہم نے اور حکومتیں اسی طرح لیٹی رہیں ان کے سامنے جس طرح لیٹی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو پھر اپنا جڑانا بس پول جو تسی میں تو بڑی شرمندگی کا اس وقت سامنا کر رہا ہوں فرینکلی سپیکنگ کہ گیار گیارہ ملکوں کے سفیر اور ان کا سیکیورٹی کے لیول پروٹوکول کے ٹوٹیاں گھڑیاں میرے شاہ لگے پیچھے چال دیاں رہی ہیں کتنی گاڑیوں ہوں گے دس کیا ہوگا کتنے بوم پروف گاڑیوں میں تھے کس میں کیا تھا جب گیارہ سفیروں کو حکومت خود لے کے جائے وہ کٹھے ہوں جس کا مطلب ہے یہ چیزیں ہیں نا ٹھیک ہے جی اب وہ رسیہ نمبیسی کا اگر آپ ٹوٹر ہینڈل پہ جائیں تو وہاں پہ انہوں نے کیا ہوایا کہ سواد ٹوریزم سمٹ آرگنائز با اسلام آباد چیمبر آف کامر اسلام آباد چیمبر آف کامرس سواد لینٹ رو گی ٹھیک ہے جی اسلام آباد چیمبر آف کامرس جو ہے وہ سواد اور آپ کو پتہ یہ گھو رہے ہیں یہ بچارے جو ہیں ٹھیک ہے جی اب جیسے وہ کہتے ہیں نا اب پاکستان اس کو زاری پتہ ڈاؤن پلے کرنے کی بھی کوش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ مائن تھی پتہ نہیں تھا وہاں پہ مائن تھی ٹھیک ہے تو صحیح ہے ٹھیک ہے مائن تھی تو پہلے ہوتے تو اسی بندے کاٹ دے انہا بندیاں وہاں دے یار جاؤ چیک کرو مائن تو نہیں ہے وہاں پہ اتنا پیسہ ہم سیکیورٹی پہ لگا رہے ہیں تو وہ ان کو ہم کہتے ہیں کہ پہنے آؤ نا مائن ہے آؤ بھرے تھے ٹھیک ہے سو یہ مجھے تو ایک آئی پرسنلی فائنڈ اٹھ ویری سٹرینج ویری ویری سٹرینج اور اس ساری سیچویشن کے اندر یورپین یونین کے ممالک ہیں رشیہ اٹسیلف ہے ٹھیک ہے جی رشیہ اٹسیلف وہاں پہ ہے رشیہ جس کے ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں برکس میں لے کے جاؤ ٹھیک ہے جی سو یہ دیکھ لیں ایک درہ خدر امریکہ ہے وہاں پہ امریکی جو لیجسلیٹرز ہیں وہ موڈی کے ڈیاسفورہ ایونٹ پہ پہنچے ہوئے ہیں لیجسلیٹر موڈی کے ڈیاسفورہ ایونٹ پہ پہنچے ہوئے ہیں اتنا انڈینز پیسہ پھینگتے ہیں اتنا انڈینز پیسہ پھینگتے ہیں کہ لیجسلیٹرانوں کہنے ہیں چلو ساڑھے نال آؤ موڈی موڈی کریے ہیں آؤ موڈی موڈی کریے یہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آؤ موڈی موڈی کریے یہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ کر رہے ہیں ان کے سامنے موڈی موڈی اور پاکستانی وزیراعظم کے خلاف باہر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اوپ چارہ ہوتل دوبار نہیں نکل دا انہوں نے ڈر دا سچی بات ہے مجھے تو ایسی لگ رہا ہے کہ مارا وزیراعظم ہوتل سے باہر نہیں نکل سکتا موڈی صاحب وہاں پہ جو ہے گنگنا رہے ہیں چنچنا رہے ہیں گنگنا رہے ہیں اور چنچنا بھی رہے ہیں پای جان کہ ایساں کام نہیں چاہے ہے کہ سارا کچھ کرنا ٹھیک ہے نا اور اب یہ جو اب اس کی امپلیکیشنز دیکھیں کہ جو سفیر ہیں وہ ڈریں گے اور کیا ہوگا وہ کرو نکلن لگے ہیں وہ ڈرن دے جدر جان دے ڈرن دے جڑے پاسے جان کے ڈرن گے ان کے وہ ٹراما آپ کو پتا ہی گورے جو ہوتے ہیں اسی جڑے دیسیاں ہمارا تو تو ہوتا ہے ہم اور مزاج کے لوگ ہیں انہوں نے تو اس طرح کے چیزیں نہیں دیکھی ہوتی نا یار یہ ایسے چیزیں نہیں دیکھی ہوتی انہوں نے ان کو نہیں پتا ہوتا یہ کیا ہو رہا اور کیا نہیں ہو رہا یہ بچائے خموش مطلب انہیں اور طویتوں کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ملکوں میں تھسٹھا سو جائے تو یہ پرشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے ساڑھے وہ مجھے ایک دفعہ میرا ایک سٹوڈنٹ تھا میرے پاس پڑھتا تھا یہ بس پرم افکانستان تو میں نے کہا دوستو آپ نیکی پاکستان کے حالات کیوں نہیں چینج ہو رہے ہیں کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ سے ہی آتنگواد کا ساتھ دیا ہے اور آتنگواد کے ساتھ چل کر کے آج پاکستان نے اپنا اتنا نام کمالی ہے کہ انہوں نے یہ گون جب USA تک پہنچانے کی کوشش کی گیارہ ایمبیسٹرز کو ایک جگہ بلا کر کے اور وہاں پر بم بھی سپورٹ کروانا یہ صرف پاکستان جیسا دیش ہی کر سکتا ہے اور ایسی سرکشہ بھی صرف پاکستانی پردان کر سکتا ہے کہ وہاں پر ان کو آج بھی نہیں آنی دے گئی اور سپورٹ بھی کروا دیا گیا تاکہ ایسا ماحول بنے گی پاکستان نے ان کو نقصان نہیں ہونے دیا گیا حالانکہ پاکستان پتا نہیں کیا چاہتا تھا کہ انہوں نے ایمبیسٹرز کو بلا کر کے اور ان کو سپورٹ کے ساتھ اڑانے میں پاکستان کا ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ فائدہ ہو ایسا صرف پاکستان ہی کر سکتا ہے تو دوستو نیوز آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور جلدی آجروں تینک نہیں ہوں اس کے ساتھ میں تب تک کے لیے جائیں جے بھارت وندے ماندرہ